اوہل ربی اللہ عنہ شکران الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد بن عالم محمد اللہم صلی اللہ محمد بن عالم محمد ممنن اکرام قربانے کے مسائل کے بارے میں تقریباً تمام احکامات اور مسائل کی بداخلے کے جاتے کی ہے قربانے کے احکامات کیا ہیں جانواراں کی عمریں کتنی ہونے چاہیے زبا کرنے کی وہ پانچ شرائط قوم سے ہیں جن میں ذرا بار بھی احتیاط نہ کی گئی تو آپ کی قربانی حرام ہو جائے گی قربانی کے گوشت کے حصے کتنے کرنے چاہیے اور کن کن کو وہ حصے دینے چاہیے کیا شیعہ سنی ملکت قربانی کر سکتے ہیں وہ قوم سے جانواراں ہیں جن میں قربانی میں شرکت کی جا سکتی ہے جانوار مہنگے ہوں تو غریب مومنین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کس طرح اپنے قربانی میں حصہ ملا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان تمام معاملات اور مسائل پر پہلے ڈسکشن پہنچ رہی ہے آج ایک اہمترین سوال بھی آیا اور اس کی بلات کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کسی نے یہ پوچھا کہ یہ جو لوگ بہت بڑے بڑے جانوار لے کر سوشل میڈیا پر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں مشوری کرتے ہیں کہ میں یہ قربان کر رہا ہوں میں وہ قربان کر رہا ہوں کیا اس طرح کرنا جائے رہا ہے اور یہ قربانی اللہ کے دربان میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں ایک بہت ہی اہمترین نصیحت عمود واقعہ کیونکہ میں نے قتب میں پڑا ہے وہ مبیات کرنے ہو سبیتا ہوں علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ دنیا شیعت میں بہت بڑا نام ہے تقریباً بچے سے لے کر موہے تک ہر آدمی اس نام سے واقف ہے جب ان کی وفات اس دنیا فانی سے ہو گئی اور وہ ریلت فرما گئے تو ان کے ایک شاگرد خاص نے سات جمعہ رات تک عمل کیا کسی طرح علامہ باقر مجلسی خواب میں مجھے ملیں اور ملنے کے بعد کے حالات کے بارے میں میں ایک سوال پوچھو وہ عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ساتویں جمعہ رات کو حالت خواب میں علامہ باقر مجلسی انہیں خواب میں ملے شاگرد خاص نے پوچھا کہ قبلہ آپ کہاں مصروف ہو گئے تھے تو میں نے اتنی کوشش کیا اور آپ مجھے نہیں ملے علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ ملنے کے بعد میں حساب و کتاب میں کس طرح مصروف اور پریشان رہا مومنین و مومنار شپیل ہے کہ ذرا گوھر کر کے سوا کے سنیں تو شاگرد خاص نے کہا کہ قبلہ اگر بہتر ہے تو مجھے بھی بتا دیں تا کہ میں بھی عمل کر سکتا ہوں علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے فرمایا جب میری دنیا سروق عبدوی اور مجھے دفنا کر لوگ واپس چلے گئے تو اس وقت ہاتھ طرف غیبی سے وعد آئی مجلسی میں نے دنیا میں تجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا خوبصورت جسم دیا اتنی نعمتوں سے نوازا عمر کو امانت بنا کر تیرے پیش کیا اتنی زندگی تو دنیا میں میری عمر کو امانت سمجھ کر استعمال کر ترا اب یہ بتا جب میرے دربار میں آیا ہے تو تو میرے لئے کیا لے کر آیا ہے علامہ باکر مجلسی اللہ الرحمہ کے آنسوں گر پڑے اور وہ شگرد کو بتا رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسے تمام عمال بتا ہے جن پر مجھے بروسہ تھا کہ یہ میری بخشش کے ذریعے بن جائیں گے میں نے کہا کہ قبلہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا پالنے والا مالک و خالق میں دنیا میں راہ اتنی معنی کتابیں لکھی حلال و حرام کو پہنچایا لوگ بہت مستفید ہوئے انہوں نے اس پر عمل بھی کیا عباد اکدر طائبہ کے مجلسی تو کتابیں تو لکھتا رہا ہے لیکن جب تو کتابیں لکھ رہا تھا تیرے دل میں اس وقت میری خشنودی نہیں تھی بلکہ تیری یہی خشنودی تھی کہ میں اتنی کتابیں لکھوں لوگ پڑھیں اور مجھے بہت بڑا عالم اور مجتہت سنجھیں تم نے کتابیں لکھیں لوگوں نے پڑھ لیا تمہیں عالم بھی کہا مجتہت بھی کہا اور ساری کوشش کا ریزال تم نے دنیا میں لے لیا ہے میرے دربار میں تو تم خالی آیا ہے علامہ باقر مجلسی اللہ الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دربار توحید میں گدار اس کی پالنے والا دنیا کی فلاہ مسجر میں چلیس سال تک مسلسل میں خطیب جمعہ و جماعت رہا میں جمعہ پڑھاتا تھا خطبہ میں عمر بالمعروف و نحیہ نل ممتر کی ترقیم کرتا تھا دور دراز سے لوگ آتے تھے میرے نصیبوں پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو سوارتے تھے وعد قدر طیبہ کے نگر سی بے شک تو چلیس سال تک یہ خرمت نجام دیتا رہا ہے لیکن خیال کرتے ہیں نیجر جہی ہوتی تھی کہ ایسا خطبہ دوں کہ اگلے جمعے میں اس سے بھی زیادہ رش اور زیادہ لوگ آئیں اور مجھے بہت بڑا عالم سمجھے جس نیجر سے کوئی کام کرتا رہا دنیا اسی طرح تجھے جانتی رہی اس کا بدلہ تو دنیا میں لے کر آیا ہے میرے لئے تو کچھ نہیں کر کے لے آیا علامہ باقر مجلسی خواب میں بتا بھی رہے ہیں آنسو بھی گر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آخر میں کہا سب جب میرے تمام عمل اللہ کا دربار میں ریجیکٹ ہو گئے تو میں نے کہا والے والا کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو میں نے دنیا میں کیا اور تیرے دربار میں قبول ہوا ہو عواد قدرتائی باقر مجلسی ایک ایسا عمل تُو نے دنیا میں کیا تھا ہو سکتا ہے تجھے بھی یاد نہ ہو اسی عمل کی وجہ سے میں تیرے تمام عامال کو قبول کرتا ہوں اور اسی عمل کو تیری بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں میں نے عرض کی والنے والا وہ کون سا عمل تھا مجھے تو یاد نہیں ہے عواد قدرتائی خیال کر ایک دفعہ تُو بادار میں جا رہا تھا تیرے ہاتھ میں ایک انار تھا جہاں سے تیرا گزر ہوا وہیں پہ ایک یتین بچہ تھا جس کی تیرے انار پہ نگاہ پڑی اس نے اپنے ماں کو کہا ماں مجھے بھی انار لے دے اس کی ماں کے آسو گر پہ اور کہا بیٹا تیرا باپ اس نے مجھ سے چلا گیا ہے میرے پاس کہاں سے اتنے پیسے آیا ہے کہ تجھے میں انار لے کر دوں مجلسی جب یہ آواز تیرے کانوں پر پڑی سات قدم کے فاصلے پہ جا کر تو واپس مرا اور تو نے وہ انار اس یتین بچے کو دے دیا تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو میں تو پالنے والا ہوں میں ہر عمل پہ نگاہ رکھتا ہوں تیرے اسی یتین کی اس طرح خدمت کرنے کی وجہ سے میں تیرے تمام عمال کو اپنے دربار میں قبول سمجھتا ہوں اور اس کا ماں تجھے عجر دیتا ہوں تو تمام برادہ انسلام سے اپیل ہے کہ وہ دنیا داری کی شورت کے لیے نہیں کتنے بڑے موجتحد کتنے بہت بڑے عالم کی میں نے بات آکھ سامنے پیس کیا ہے اللہ کے دربار میں زیادہ قیمت زیادہ وزنی عمال کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا عمال ہو لیکن اس میں خلوص ہو تو خصوصاً برادہ آنے مانے سے اپیل ہے کہ وہ اس طرح کے سوشل ویڈیو پر اروٹائز بنتیں نہ کریں ہو سکتا ہے اتنا آپ خرچہ بھی کر بیٹھیں اور اللہ کے دربار میں وہ قبول بھی نہ ہو ممنین سے اپیل ہے کہ بندہ اینہ چیز بندہ کے بچوں بندہ کے بلدے ہیں تو آپ سکتا ہوں یاد رکھیں اور اس مسیحہ تموز واقعہ پر اللہ سے اپیل ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے قائم رہنے کی توفیق گناہت فرمائے اللہمہ صلی اللہ محمد اللہ محمد